نحمد رو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج ہم خواب کے اندر واش روم دیکھنے کی تعبیر کو بیان کریں گے خواب کے اندر واش روم دیکھنے کی دو صورتیں بیان ہو سکتی ہیں پہلی یہ کہ اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ وہ واش روم کے اندر جھاڑو دے رہا ہے خواب میں واش روم کے اندر جھاڑو دینا محتاجی آنے کی دلیل ہے کسی کے سامنے محتاج ہونا پریشان حال ہونا مجبور مفلس ہونے کی دلیل ہے اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ وہ واش روم میں داخل ہوا ہے اور اسے محسوس ہوا ہے کہ واش روم سے وہ واپس نہیں گیا خود کو خواب کے اندر واش روم کے اندر جاتے ہوئے دیکھنا اور واپس نہ آنا خدا نہ خاصتا اس کی دلیل یہ ہے کہ زندگی کے اندر شاید اسے قید بھگت نہ پڑ جائے اس کے نصیب میں قید شاید لکھی ہوئی ہو واللہ عالم اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین